جس طرح ان پر گولیاں چلیں جس طرح ان اٹائک ہوا اور اس بماری میں بھی ان کی اتنی حمد ہے اللہ تعالیٰ نے دی کہ انہوں نے شریفوں کے لیے ایک خوف پیدا کر دی ہے ان کی زبان پر ہر وقت امرار خان صاحب کا نام رہتا ہے ان کی سوچ میں ہر وقت ان کا نام رہتا ہے اور یہ پاکستان کو ضرورت بھی تھی اور ہم سوچتے تھے کہ یا اللہ کوئی ایسا بندہ لہا جو ان شریفوں کو ناتھ ڈالے کیونکہ یہ کام بھی غلط کرتے ہیں کسی حکومت کو چلنے نہیں دیتے اور جو ان کو لے کے آتا ہے وہ اس کو ختم کرتے ہیں کیونکہ ہم خود ساتھ رہے ہیں مشرف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اس سے پہلے جنگیر کرامت نے کیا کیا اور اس سے کئی پہلے جتنے بھی ہے کاکرڑ اور جتنے ہیپی سوڈ ہوئے ہیں سب میں کسی کا قصور نہیں تھا صرف نواز شریف کا ہر بندے سے لڑائی ہر بندے سے لڑائی اور آگے وہ بچوں میں ٹرانسور ہو گئی ہے تکبر لڑائی تکبر سے ہوتی ہے غرور سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے قرآن مجید میں دیکھے نا اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا ہے تکبر اور غرور کو اور یہ ان کو سزا ملے گی ابھی تو دا ہوئی ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان نے ان کو سزا دے نہیں ہے خان صاحب کے پاس مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے چلنے دیں گے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے کام کیے سارے گیلیور کیا اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کی مد سے ادارے بنائے جیسے بان وان ٹو ٹو ہے اس سے بے شمار ادارے بنائے آج سارے پاکستان میں اور اس کی تھوست بنیادہ بے کائٹوی بنا گیا سارا کچھ کیا تو خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ وہ جنرلی فیر کرتے تھے کہ یہ میرے ساتھی ہوں میرے بازو بنے وہ یہ فائدہ ہوگا اور پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ مونس کی بھی زیدتی کہ ہم نے خان صاحب کے ساتھ جانا ہے تو وہ جب اللہ کی مرض ہو نیر ٹھیک ہو تو اللہ سچی بات ہے جاتے جاتے ہیں اللہ نے ہمارا رستہ تبدیل کر دیا اور اس میں رستہ دکھانے کے لئے اللہ نے باجوہ صاحب کو بیج دیا باجوہ صاحب نے اس وقت جب میں نے بات کی نا جی کہ شریفوں سے یہ خطرات ہیں اعتبار نہیں ہیں آپ کے ساتھ بھی کیا انہوں نے کہتے ہیں نہیں نہیں میرے ساتھ چھوڑے لیکن آپ کی بات جو ہے وہ آپ خود سوچیں لیکن سوچ کے چلیں اور آپ کا اور آپ کے دوستوں کا بھی راستہ جو ہے نا وہ عمران ہارا بہلا بہتر ہے